اوہ ہم بریلوی تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کالوں کا عقیدہ اور ہے قرآن کا عقیدہ اور ہے کالوں تم ویسے شور مچا سکتے ہوں علمی میدان میں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوتے ہی سارے صحابہ بیمان ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے تو وہ ابو بکر پر اعتراض نہیں کرتا وہ عمر و عثمان پر اعتراض نہیں کرتا وہ سیدھا مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے دیکھئے آپ کے کراچی کے اندر بھی ایسے پینے فلیکسس چھپتے ہوں گے کہ ہمارے اس سکول کا ریزلٹ سو فی صد رہا کسی فلیکس پر چھپا ہوگا کہ ہمارے اس سکول کا ریزلٹ نائنٹی نائن پرسنٹ رہا کیوں تاکہ لوگ اپنے بچے ادھر داخل کرائیں نا اس لیے چھپاتے ہونا ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کے شاگرد کتنے بنے تھے ایک لاکھ سے اوپر اور تم کہتے ہو تین پاس ہوئے تھے باقی سارے فیل ہو گئے اگر سو میں سے نائنٹی نائن پاس ہوں تو پرنسپل کا کمال ہے استادوں کا کمال ہے اور اگر تین پاس ہوں سو میں سے تو کس کی ناکامی ہے پرنسپل کی ناکامی ہے استادوں کی ناکامی ہے لیکن اگر لاکھ میں سے صرف تین پاس ہوں تو باقی سارے فیل ہو جائیں تو یہ ناکامی کس کی بنے گی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر تانہ جنہی کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں یعنیوں کی دلالی کرتے ہوئے تم نے صحابہ پر تیر نہیں برچائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر تیر برچائے پک پک نہ کرنا میرے محبوب کے صحابہ کی شان میں میں اٹھوں نہ کرنا میں اللہ علاہ کرتا ہوں اولا اکاتوں المومنون حقا یہ پکے سچے مومن ہیں قرآن میرے سامنے پڑھا ہے حافظ بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں یہ بھی حافظ ہے آپ بھی حافظ ہیں اللہ نے کیا کہا ہے شکا کے حق کا شاکشوں کو کوئی نہیں حق کا لہم مغفیرہ اور یہ تو بخشے ہوئے ہیں مہاجرین بھی بخشے ہوئے ہیں انسار بھی بخشے ہوئے ہیں اللہ نے دونوں گروپوں سے وعدہ جنت کا کیوں کیا اس لیے کہ اے صحابہ جو جم کرو گے میں اللہ کو تو اس کی بھی خبر ہے میں تمہارے انجام تک سب سچ دے کر تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں کلے تھے لانت بھائیو پھر چاکتیں نہیں نا جنت اللہ لانت بھائیو دردہ کیوں ہیں کالے آت اللہ لانت کالے آت اللہ لانت کالے آت اللہ لانت رنگ پہچام تے صلاة والسلام على سید الرسول وخاتم نبیین وعلا آله وآصحابه اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم ذلك الكتاب لا غیب فی صدق اللہ ملان العظيم برادران ملت میں آج کراچی کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے جبکہ میری نئی طرف علامہ عبدالجبار حیدری اور میرے دل کی طرف علامہ اور مولانا اشرف طاہر صاحب موجود ہیں صبر کرے میں بریلی ہوں یہ ادھر ادھر دیوبندی ہیں سات اہل حدیث بھی ہیں میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ وقت بدلنے سے حالات بدلہ کرتے ہیں اور حکمت عملی بھی بدلنے پڑتی ہے اس وقت ہمارے دشمن تین ہیں تین لبرل قادیانی اور کالے کالے کامالا تازیس کامالا 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 ال ممت اللہ سات کو نعرِ تکبیر شانِ رسالت تاج و تخت ختمِ نبوت شانِ صحابہ کردارِ صحابہ نعرِ سنی نعرِ تکبیر یہ پہچان گئے ہیں آپ نے رنگ بتایا ہے وہ پہچان گیا اچھا ذرا ٹھنڈے دل سے نا میری باتیں سنجیں اپنی کمزوری کا جب تک علم نہ ہو اور دشمن کی طاقت کا بھی اگر علم نہ ہو تو مقابلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے دشمن ہمارے بڑے طاقتور ہیں اور دنیاوی اعتبار سے جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کی پشت بھی ٹھپکاتے رہتے ہیں اگر یہ اہلِ دیس اور دیوبندی حضرات ناراض نہ ہوں تو ہم تینوں میں سے کوئی بھی اکیلا ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا دشمن کی خواہش یہی ہوگی کہ ان تینوں کو آپس میں لڑائے رکھو تاکہ ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہ رہے لیکن میرا فیال یہ ہے اب تینوں سمجھ چکے ہیں کہ اب یوں کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اپنی لڑائیاں بھی ختم ہونی چاہیے ہیں لیکن کس طرح قرآن و سنت کے تابع ہو کر واشروم اگر صاف کرنا ہو تو پیشاب سے کبھی صاف نہیں ہوتا پانی سے ہی صاف کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جب کتاب و سنت کا اجلا پانی موجود ہے تو کیوں نہیں ہم آپس میں مل بیٹھ کر اپنی انا کی قربانی دے کر کیوں نہیں ہم اللہ رسول کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں اللہ کرے گا وہ وقت آئے گا پہلے بھی کالے کہا کرتے تھے اب فیس بک نے ان کی بات کو نمائع کر دیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوئیں سوائے تین کے سارے بیمان ہو گئے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے یہ کیا ہے اس کا بھی اعتبار نہیں رہتا جب قرآن بے اعتبارہ ہو جائے تو نہ نبی پر اعتبار رہتا ہے نہ اللہ پر اعتبار رہتا ہے تو یہ صحابہ ان کی محبت یہ دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے میں آج آپ کے سامنے صرف چند آیاتیں مبارکہ تلاوت کروں گا جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کالوں کا عقیدہ اور ہے قرآن کا عقیدہ آ رہا ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی دو آیتیں تلاوت کی ہیں پہلی آیت تو ہے اَلِف لَا مِن یہ ہیں حروف مقتعات ان کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کی اطا سے اس کا محبوب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جسے بارگاہِ نبوت سے فیض ملا ہو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ جو کتاب ہے قرآن قرآن یہ لا ریب ہے یہ غیر مشکوک ہے یہی ترجمہ سارے کرتے ہیں اگر قرآن غیر مشکوک ہے تو کچھ اور چیزوں کو بھی غیر مشکوک ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی غیر مشکوک ہے کیونکہ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل کرنے والا تو وہی ہے نا اللہ بھی لا ریب جبریل بھی لا ریب کیونکہ لانے والا تو وہی ہے نا نازل بھی الروح الامین اللہ بھی لا ریب جبریل بھی لا ریب اور پیارا مصطفیٰ بھی لا ریب وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ جُوحَا ایک لفظ بھی مصطفیٰ علیہ السلام نے اس قرآن میں اپنی مرضی کا داخل نہیں کیا یہ جتنا قرآن ہے سب اللہ کا نازل فرمودہ ہے لیکن جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن اس شکل میں نہیں تھی کوئی آیت کسی پتے پر لکھی ہوئی تھی کوئی آیت کسی گتے پر لکھی ہوئی تھی کوئی آیت کسی چمڑے پر لکھی ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام جب آیت اُترتی فرماتے اس کو فلان جگہ پر رکھو فلان آیت کے پہلے فلان آیت کے بعد اس کو لکھو لیکن تھی الگ الگ جگہوں پر قرآن کے حافظ بھی موجود تھے نبی کریم علیہ السلام کے وسال مقدس کے بعد جب جنگِ یمامہ ہوئی جنابِ ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا تھا جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ سات سو قرآن کے حافظ شہید ہوئے اب فکر لگی کہ اگر حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کیا بنے گا حضرتِ ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن جمع ہونا شروع ہوا ایک ایک آیت کے لیے دو دو گوا لیے جاتے تھے کیا واقعی اسی مقام کی آیت ہے ایک نسخہ ام المومنین حضرتِ سیدہ حافظہ کے پاس تھا وہ بھی منگوا لیا گیا اب یوں قرآن کی جمع اور تدوین کا کام شروع ہوا حضرتِ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کام شروع ہوا حضرتِ عمر کے زمانے میں کام جاری رہا اور مکمل کس کے زمانے میں ہوا حضرتِ عثمانِ غنی کے زمانے میں اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے اب اگر کالوں کی بات مان لی جائے کہ تین کے علاوہ وہ تین بھی کون ہیں مقداد ابو الزر اور سلمانِ فارسی ان کے علاوہ باقی سارے بیمان ہو گئے تھے تو قرآن جمع تو پھر بیمانوں نے کیا نا تو بیمانوں کا جو قرآن جمع ہے اس کا کیا اعتبار پتہ نہیں کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہوگی لیکن قرآن کا قلیم کیا ہے لا ریب فی اور قرآن لا ریب کسی صورت میں مانا جا سکتا ہے کہ جب قرآن کی تدوین کے معاملہ میں ابو بکر کو بھی لا ریب مانا جائے عمر کو بھی لا ریب مانا جائے عثمان کو بھی لا ریب مانا جائے کہا لو تم ویسے شور مچا سکتے ہوں علمی میدان میں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے چلیئے دوسری آیت سوال لیجئے آپ کے جذبات کو گرمانے والے مقررین موجود ہیں وہ فکر نہیں کی میری تقریر درہ ٹھنڈے ٹھنڈے سن لیجئے اللہ تعالیٰ تعمیرِ کعبہ کا ذکر فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ ذرا وہ وقت تو یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے اب جو عبراہیم اور اسمائیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی وہ سن لیجئے پہلی دعا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یا اللہ ہماری محنت قبول فرما تو قبول فرمانے والا بھی ہے دلوں کی جاننے والا بھی ہے یہاں ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو بندہ اپنا کمال نہ سمجھیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ تیرے فضل سے یہ کام ہوا ہے اور مولا اپنے فضل سے اس محنت کو قبول فرما اب دوسری دعا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَا لَكَ یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا ہے اور مولا ہماری ساری اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو جائے ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا رہے ہیں رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَا لَكَ اتنی دعائیں ہو گئیں دو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَتَوَّا بُرْرَّحِيمِ اور یا اللہ ہمیں ہمارے مناسق بھی بتا دیں ہمیں ہمارے حج کے طریقے بھی بتا دیں عبادت کے طریقے بھی بتا دیں سن لو دین وہی ہے جو اوپر سے آتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے اوپر سے آتا ہے اب آگے دعا کیا ہے رَبْنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں لیکن کعبہ بسانے والا ایک شان والا رسول ہماری اولاد کا جو مسلم گروپ ہوگا اس میں سے مبوس فرمانا جو بیمانوں والا گروپ ہے نا یا اللہ اس گروپ میں سے یہ کعبہ بسانے والا رسول نہ بھیجنا کس گروپ میں سے آئے گا یہ شان والا رسول امتم مسلم متلک میں سے پتا چلا نبی جس جس میں سے ہو کے آیا وہ ایمان والے تھے اسلام والے تھے ہمارے باز خطیبوں کو شوق پیدا ہو گیا ہے کہ سرکار کا شجرہ نصب بیان کرنا ہے خدا کے بندے نبی کریم علیہ السلام جب کسی چیز سے روک دیں تو رک جانا چاہیے سرکار نے ادنان سے اوپر شجرہ نصب بیان کرنے سے منع فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہے کس نے ان کو بتایا ہے ادنان سے اوپر کا شجرہ نصب تو جس مولوی صاحب کو کتنا بڑا نام ہو سرکار کا شجرہ نصب بیان کرتے ہوئے سن لو تو سمجھ لیں نا آپ جھوٹ بور رہے ہیں ویسے بھی کالیاں نا لیاری تو بعد چھوٹتے بول دیں نا اچھا یا اللہ یہ جو کعبہ بسانے والا رسول آئے نا تو یہ کرے کیا چار باتیں عرض کی چار یتلو علیہم آیاتک چلو کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ یہ ان کو نا تیری آیتیں سنائے پتا چلا اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی آیتیں سنانا یہ سرکار کی سنت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے کتاب کا مطلب سمجھائے آیتیں دلاوت کرنا الگ ہے اور قرآن کی تعلیم دینا اس کا مطلب سمجھانا الگ ہے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا کہ پچھلے سال اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں نے پورے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروا کر یوٹیوب پر چڑھا دی ہے ایک سو اکتر سبسوں میں جس آیت میں کوئی کالا کوئی پیڑا کوئی اتراز کرے نا فٹو سبق اٹھا کر دیکھ لو انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت کی نمائن کی نظر آئے گی ایک کام اور کرنا ہے اس کعبہ بسانے والے محبوب نے وہ کیا وَيُزَدَّتِهِمْ یا اللہ کعبہ ہم بنا چلے ہیں لیکن کعبہ بسانے والا رسول جب تشریف لائے تو ان کے دلوں کو پاک بھی کر دے تو دلوں کو پاک کرنا یہ کشکی ڈیوٹی ہے سرکار کی ڈیوٹی ہے اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوتے ہی سارے صحابہ بیمان ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے تو وہ ابو بکر پر اعتراض نہیں کرتا وہ عمر و عثمان پر اعتراض نہیں کرتا وہ سیدھا مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے دیکھئے آپ کے کراچی کے اندر بھی ایسے پینے فلیکس چھپتے ہوں گے کہ ہمارے اس سکول کا ریزلٹ سو فی صد رہا کسی فلیکس پر چھپا ہوگا کہ ہمارے اس سکول کا ریزلٹ نائنٹی نائن پرسنٹ رہا کیوں تاکہ لوگ اپنے بچے ادھر داخل کرائیں نا اس لیے چھپاتے ہونا ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کے شاگرد کتنے بنے تھے ایک لاکھ سے اوپر اور تم کہتے ہو تین پاس ہوئے تھے باقی سارے فیل ہو گئے اگر سو میں سے نائنٹی نائن پاس ہوں تو پرنسپل کا کمال ہے استادوں کا کمال ہے اور اگر تین پاس ہوں سو میں سے تو کس کی ناکامی ہے پرنسپل کی ناکامی ہے استادوں کی ناکامی ہے لیکن اگر لاکھ میں سے صرف تین پاس ہوں تو باقی سارے فیل ہو جائیں تو یہ ناکامی کس کی بنے گی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر تانہ زنی کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں یودیوں کی دلالی کرتے ہوئے تم نے صحابہ پر تین نہیں برچائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر تین برچائے اس آیت سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ پاک تھے ان کو پاک ان کے کنوں نے کس نے کیا ہے نبی کریم علیہ السلام سرکار کپڑے پاک کرنے نہیں آئے تھے سرکار تو دلوں کو پاک کرنے آئے تھے نعرِ تکبیر شانِ رسالت تاج و تخت ختمِ نبوت شانِ صحابہ اب کتنی آئیت ہیں آپ نے سامنے تلاوت ہو گئیں دو اب تیسری آئیت آئیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کنتم خیرہ امہاں اے میرے مصطفیٰ کی امت امتیں تو پہلے بھی آئی ہیں نو علیہ السلام کی امت بھی آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی آئی ہیں حضرتِ موسیٰ اور عیسیٰ کی امتیں بھی آئی ہیں پر کنتم خیرہ امہ ان سب امتوں میں سے افضل اور اعلیٰ اے میرے مصطفیٰ کی امت تم ہو ابو بکر کو اللہ افضل کہے عمر کو اللہ افضل کہے عثمان کو اللہ افضل کہے علی کو اللہ افضل کہے اور تیری مد ماری گئی یہودیوں کا دلال نہ بن یہ نہ کہہ کہ نبی باق کے بعد صرف دین باقی بچے تھے باقی سارے پیمان ہو گئے قرآن کی مان قرآن کی مان کہے کہے ابو بکر بھی شان والے عمر بھی شان والے عثمان بھی شان والے علی بھی شان والے سارے پیمان ہو گئے بارہ صحابہ اوہ ہم بریلوی تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل ابو بکر و فاروق کو عثمہ علی ہے ابو بکر و فاروق کو عثمہ علی ہے سبحان اللہ کتنی آئیتیں ہو گئیں تین اب چوتھی آئیت آئیت یہ ہے چھٹا پارا سورت مائدہ اور آیت نمبر چون یا ایوہل لذین آمنو من یرتدد منکم عن دینی اوہ ایمان والو تم میں سے جو اپنا دین چھوڑ دے گا دین سے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا پتا چلا کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے مرتد ہونا تھا ان کی نشان دے ہی پہلے ہو گئے ہو گئے تاکہ سچے نہ رکھنے جائیں جائیں اچھا جب مرتد ہو جائیں گے پھر ہوگا کیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَا ان پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور یہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد جن مرتدوں کا مکوٹ ٹھپے اور جنابِ ابو بکر صدی کے ہیں تو ابو بکر صدی کون ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں قرآن نے بتایا ابو بکر اللہ کا محبوب ہے بخاری نے بتایا علی اللہ کا محبوب ہے ہم نے قرآن کو بھی مانا حدیث کو بھی مانا کہا پہلے نمبر پہ اللہ کا محبوب ابو بکر صدی کے پھر اللہ کا محبوب عمر و عثمان کے بعد مولا علی ہے اچھا یہ جو مرتدوں کا ستیناس کرے گا ان کی شان کیا ہوگی مومنوں سے بڑا ہی پیار کریں گے مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہوں گے اور کافروں کے مقابلے پر بڑے سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ و لا يخافون لومت اللہ یہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی تانہ دینے والے کے تانے کی پرواہ نہیں کریں گے تانے تو ہم نے بھی بڑے سہے ہیں تم نے فکر چھوڑ دی ہے فکر رضا چھوڑ دی ہے تانے ہم نے بھی سہے ہیں لیکن ابو بکر کی شان کیا ہے عمر و عثمان کی شان کیا ہے لا يخافون لومت اللہ کسی تانہ دینے والے کے تانے سر سرتے نہیں حق بات کرتے رہیں گے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں فکر نہ کرنا اللہ رسول کی بات مانتے رہنا پھر اِنَّمَا وَلِيُّ قُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَيَ اللَّهُ بِتُمَارَا وَلِيَا رَسُولُ اللَّهُ بِتُمَارَا وَلِيَا عبو بکر بِتُمَارَا وَلِيَا اس آیت کی تفسیر میں کالے ایک روایت بھیان کرتے ہیں مولا علی نماز پڑھ رہے تھے رکو میں گئے ایک سوالی نے آنگے کہا علی مینوں نے کچھ دے علی نے رکو میں ہی ایسے ہاتھ آگے کر دی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سائل نے انگوٹھی اتار لی یہ آیت مولا علی کی شان میں کالے یہ بیان کرتے ہیں مولا علی ہمارے پیر ہیں سر کا تاج ہیں لیکن بچو رون ماری اس روایت کا رابی سدی بیمان شیعہ ہے شیعوں کی روایت قابل قبول نہیں یہ آیت عبو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل ابو بکر و فارون کو عثمہ علی ہے ابو بکر و فارون کو عثمہ علی ہے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے شفاعت تیرے اس کو یہ طاقت ملی ہے عمری کے طنیت ہے جو نہیں بارا ایو دل بارا ایو دل شورا بارا ایو دل کفران ایو دل کفران ایو دل مل مل مشاو مشاو یک عشو شو مشاو ایت نمبر پانچ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی کتنی کوارٹی ہیں ہوں گئے ہیں یہ کوارٹی ہیں کسے میں پائی گئے ہیں مہاجرین میں اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی ہیلپ کی یہ کون ہوئے انسار یہاں ایک بات یاد رکھنا یہ کبھی نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہنا ہے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو بندے ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں اللہ فرماتا اولائی کا ہم المؤمنون حقا اوہ پک پک نہ کرنا میرے محبوب کے صحابہ کی شان میں دونوں نہ کرنا میں اللہ علانہ کرتا ہوں اولائی کا ہم المؤمنون حقا یہ پکے سچے مؤمن ہیں قرآن میرے سامنے پڑا ہے حافظ بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں یہ بھی حافظ ہیں آپ بھی حافظ ہیں اللہ نے کیا کہا ہے شکا کے حقا شاکش کو کوئی نہیں حقا لہم مغفرہ اوہ یہ دو بخش ہوئے ہیں مہاجرین بھی بخش ہوئے ہیں انسار بھی بخش ہوئے ہیں کہ کون اعلان کر رہا ہے جس نے بخشنا ہے جس کو آنے والی چیزوں کا بھی علم ہے گزشتہ چیزوں کا بھی علم ہے اندر والی باتوں کا بھی علم ہے اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لہم مغفرہ و رزق کریم ان کے لئے عزت والی روٹی ہے عزت والا رزق اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے ایک ہوتی ہے عزت والی روٹی اور ایک ہوتی ہے بے عدمی والی روٹی ایسے کر کے روٹی کس کے آگے پھینکتے ہیں کتے کے آگے اور کالے ان کے بھی نصیب نہیں گھنی ہے کتوں کے آگے یہ عزت والی روٹی نہیں ہے میں کل سے مہمان ہوں مہین صاحب کا بڑی عزت سے روٹی کھلاتے ہیں آج ہمارے یہاں قریب ہی آپ کے نا ادارہ ہے نور العرفان نور القرآن ماں کے سید محمد علی شاہ سب سٹیج پر موجود ہوں گے ان کے ہاں مہمان تھا میں انہوں نے کھانا کھلایا بڑی عزت سے کھانا کھلایا سعید وسط بڑا خوش ہے بھئی بڑی عزت سے کھانا کھلایا جس سعید اسد کو مہین صاحب اور محمد علی شاہ یہ عزت سے کھانا کھانا ہے تو سعید اسد بڑا خوش ہے جس ابو بکر کو اللہ عزت سے کھانا کھلاے گا تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہم ہم مسلس ہیں یارانِ نبی ہم ہم مسلس ہیں یارانِ نبی کچھ فرق نہیں ان جاروں فرق بمانا لڑائی وگرنا درجوں میں فرق ہے پہلا درجہ بھی بکر کا دوسرا عمر کا تیسرا عثمان کا چوتھا علی مرتضی کا جس نے شیر لکھا ہے نا اس نے کہا ہے ہم مرتبہ ہیں ولت آئی ہم مسلس کے ہیں یارانِ نبی کچھ فرق نہیں ان جاروں کتنی آئیتیں ہوں ہی بھی پانچ آئی 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 یہ جو سورہ توبہ ہے یہ تبوب کے بعد نازل ہوئی ہے آخر میں آخر میں آخر میں امین اشارہ ہی کرتا جاتا ہوں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ آخر میں نازل ہوئی ہے یہ آخر میں نازل ہوئی ہے تبوب کے بعد نازل ہوئی ہے اچھا سرکار نے فرمایا تھا چلو بھی سارے تبوب کو چلو چلو تین سابق تھے ہاں آج جانے آنے 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 آن کہا آقا بہانہ تو ہم بھی بنا سکتے تھے لیکن اللہ تو آپ کو بتلا دیتا ہے نا ہم سچ بولیں گے ہم صرف سستی کے مارے نہیں گئے بس سرکار نے فرمایا ہاں تم نے سچ بولا ہے کہ ٹھیک ہے تم سے بائی کارٹ ہمارے ایک تھے سید فیضل حسن شاہ ساتھ وہ ایک بات کہا کرتے تھے ربنا یاری لائی نہیں تھے انہوں نے لمیاں پایا نہیں انہوں نے بولا سچ بائی کارٹ ہوگی ربنا یاری لائی نہیں انہوں نے لمیاں پایا پھر آڈر آگیا بیویاں بھی الگ ہو جائے پچاس دن کے بعد توبہ کبھول اب اللہ ارشاد ساتھا ہاتھا ہے خوب من اموال صدقہ محبوب ان سے زکاة لے صدقہ لے چندہ لے تو صرف لینا ہی نہیں جانتا دینا بھی جانتا تو کیا کر صدقہ لے کر تو ان کو باگ بھی کر دے ستھرہ بھی کر دے مصطفیٰ کو اللہ نے دل ستھرہ کرنے کی طاقت دی ہوئی تھی محبوب اللہ کے جزن سے چل محبوب کر ستھرہ اور کیا کریں وَسَلِّ عَلَيْهِمْ محبوب پیارے ان پر سلوات پڑھیں ان پر سلوات پڑھ کیا پڑھیں اونچا کہے کارے کہتے ہیں سلوات صرف ان پر ہے نہیں آئے سلوات مصطفیٰ کے غلاموں پر ہے تا کوئی کارے رنگ کا ہو کدھر کدھر ہو وَسَلِّ عَلَيْهِمْ محبوب پیارے ان پر سلوات پڑھ کیوں اِنَّ سَلَا تَقَسَ کَنُلْ لَوْهُمْ حبیب پیارے جب جو ان پر سلوات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تھانڈے ڈاغ دیتا ہے یہ پتہ نہیں کاروں نے کدھر سے سبگی یاد کر لیا سلوات صرف ان پر ہے آئیمہ پر ہے در فٹے مو تہرہ قرآن کو لگاڑنے والے یعودیوں کے طریقے پر چلنے والے نکال بائیس ماں پارا سورہ احضاب میرا مالک ارشاد فرماتا ہوں وَلْ لَذِي اُسَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِي اُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْلَنُورِ اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی یہ صحابہ تم پر سلوات پڑھتے ہیں اللہ بھی نبی کے صحابہ پر سلوات پڑھتا ہے فرشتے بھی سلوات پڑھتے ہیں لِي اُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْلَنُورِ تاکہ تمہیں تندھیریوں سے نکال کے کفر سے نکال کے نور یعنی اسلام کی طرف لے جائے اللہ تو کہتا ہے میں ان کو کفر سے نکال کر ایمان میں لاتا ہوں اوہ کالے ہو تم کہتے ہو نہیں ان کو نور سے نکال کر کفر کی طرف لائے گیا پتر تیری مننا کے قرآن بھی مننا مجھا بھولو کس کی ماننی ہے اور مجھا بھولو اب اللہ ایک سعودے کا ذکر کرتا ہے پارہ ہے یارمہ سورة توبہ آئت نمبر ایک سو گیارہ اِنَّ اللَّهَ اِسْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انْفُسَهُ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَمْنَةً لَهُمُ الْجَنَّنَةً اللہ نے مومنوں سے ایک سعودہ کر لیا ہے کہ جب بھی میں مال مانگو گا تم مال دو گے جب بھی جان مانگو گا جان دو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا جنت سب سے پہلا سعودہ کرنے والا کون ہے اللہ نے سعودہ کیا آگے سعودہ قبول کرنے والا کون ہے ابو بکر اللہ کی راہ میں جان دو گی سب سے پہلے مار کھائی تو ابو بکر صدیق نے کھائی ہے اللہ کی راہ میں خرچہ کیا ہے اللہ کی راہ میں تو ابو بکر صدیق نے کیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیبتلون ویبتلون یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مارتے بھی ہیں مار کھاتے بھی اچھا اللہ کہتا ہے میں نے یہ وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ سعودہ کیا ہے اچھا جب سعودہ ہونا نقد و نقد تو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب سعودہ ہو دا تو ریجسٹر پر لکھا جاتا ہے یہ نقد تو نہیں جنت و بعد ملنی ہے نہ جا کے یا اللہ توں کے سے ریجسٹر سے لکھے ابھی یہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی جاننے والا مکرتا نہیں ہے لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وعداً علیہ حقاً فدف دورات والانجیل والقرآن او یہ اللہ پر مسچا وعدہ لازم ہے یا لکھا ہے تو رات والے ریجسٹر میں بھی انجیل والے ریجسٹر میں بھی اور قرآن والے ریجسٹر میں بھی ایک تو اللہ نے لکھا ہے ان تینوں ریجسٹر میں اور تینوں ریجسٹر ہیں بڑے شامدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں جنت ملے گی یہ لکھا کس کس جگہ گیا ہے تورات میں انجیل میں قرآن میں سعودہ ادھر ہی من نہیں ہو گیا آج بھی جاری ہے اللہ جب بھی تم سے مال مانگے تم مال دو جان مانگے جان دو اللہ کی رضا کے لئے کرو گے تمہیں اللہ جنت دے گا کتنا حسین سعودہ یہ ہے آج بھی تم میں سے کوئی یہ سعودہ کرنا چاہتا نارے تکبیر اچھا جس بندے کے موں میں زبان ہے نا وہ اس سعودے پر خوشی کا اضافہ کرے گا نارے تکبیر نارے تکبیر شانِ رسالت تاج و تخت ختم نبوت شانِ صحابہ لبائک 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 یا اللہ لبائک 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 یا اللہ اللہ فَسْتَبْشِرُوْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَاَدْ لَنْدِ اوئے اس سعودے پر تم خوشیہ مناؤ جو سعودہ تم نے اللہ سے کیا ہے خوشیہ مناؤ جشن مناؤ اس سعودے پر ایک بات بتاؤ یہ اللہ نے سعودہ آن کی کیا تھا خود بتاؤ بتاؤ کس کے ذریعے کیا تھا محبوب کے ذریعے تو اس سعودے پر بھی جشن مناؤ اور محبوب کے آنے پر بھی جشن مناؤ میں تو کہتا ہوں محبوب کی ہر ہر عدا پر خوشی مناؤ محبوب محبوب جی بارہ ہر شکو کیتا خوشی مناؤ میرے مصطف ارہانے کی خوشی مناؤ پر سفان اللہ لا موسا رسال افر وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو اللہ سے ابو پکر نے سعودہ کیا عمر نے سعودہ کیا عثمان نے سعودہ کیا علی نے سعودہ کیا مہاجرین نے سعودہ کیا انصار نے سعودہ کیا اللہ فرماتا ہے تم نے گاٹے کا سعودہ نہیں کیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيرِ یہ بڑی عظمتوں والی کامیابی ہے آج کچھ لوگ ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ پر بھی بڑا ٹاؤں ٹاؤں فرماتے ہیں ہمیں حضرت امیر معاویہ کی جھولی میں ڈالا کس نے ہے مولا حسن اور مولا حسین نے اگر وہ ان کی جھولی میں ڈالتے ہیں ہم نہ پڑتے ہیں ان کی جھولی میں اب امیر معاویہ کے خلاف بولنا یہ شہزادوں کے خلاف بغاوت کرنا ہے میرے کندے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ شہزادوں کے خلاف بغاوت کرتے نہ چل تو اکل والی بات نہیں سنتا تو قرآن سن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچہ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے لڑائی کیا ان کے برابر کوئی نہیں ہو جس نے فتح مکہ سے پہلے لڑائی کی اور خرچہ کیا اس کے برابر اچھی بول دے یار سب سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑا کون ابو بکر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچہ کس نے کیا ابو بکر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ابو سبکر صدیق کی افضلیت کی دلیل ہے کوئی اور خام مرتضاء کے ہونا ہوں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے لا يستغی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائی کا اعظم درجتا من اللذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان کا درجہ زیادہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں لڑائی کی اور خرچہ کیا ایک ہے فتا مکہ سے پہلے خرچہ کرنے والے لڑنے والے ایک ہے فتا مکہ کے بعد خرچہ کرنے والے اور لڑنے والے لیکن اللہ فرماتا ہے کسی پر ادراج نہ کرنا وقلن وعد اللہ الحسنہ میں اللہ نے دونوں گروپوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے امیر معاویہ کو پہلے والے گروپ میں مانو تو تو بعد والے میں مانو تو تو اللہ نے تو جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور اگلے الفاظ قابل غور ہیں اللہ فرماتا وعدتا واللہ بنا تعملون خبیر اللہ نے دونوں گروپوں سے وعدہ جنت کا کیوں کیا اس لیے کہ اے صحابہ جو جم کروگے میں اللہ کو تو اس کی بھی خبر ہے میں تمہارے انجام تک سب کچھ دیکھ کر تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں موسیقا 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 یہ دعا ہے اللہ کرے کہ میں فیصلہ با سکرا کیا گیا تم اتنی بھی دعا نہیں کر سکتے تنجوسو کہو اللہ کرے تیری مدہ ہونچا کہہ دے اللہ کرے تیری مدہ کالیو آنہ قیامت والا دل بس یہ آخری بات کر کے اجازت کیوں کہ ختیم میرے دائیں بیٹھے ایک ختیمانی محبت ہے تیری محبت ہے تیری محبت ہے تیری محبت ہے تیری محبت ہے کلے تے لانت بھائیو پھر چاکتے نہیں نا جنت اللہ لانت پاوے تیری محبت ہے تیری محبت ہے کالیو آنہ تیری محبت ہے کالیو آنہ تیری محبت ہے تیری محبت ہے رنگ پہچامتے ہیں اچھا جی آئے فلمبر نو قیامت والا دن آئے گا نا چاند سورج بے نور ہو جائیں گے تارے جھڑ جائیں گے ہر طرف اندھیرہ ہوگا اور اس اندھیرے کے عالم میں ہر کسی کو پل سراب سے گزرنا ہوگا اے صحابہ کے ماننے والو تمہیں مبارک ہو اس اندھیرے وقت میں یوم تر المؤمنین والمؤمنات تم مومن مردوں کو دیکھے گا مومن عردوں کو دیکھے گا یسا نوروہم بین ایدیہم و بی ایمانیہم ابو بکر کا نور عمر کا نور عثمان کا نور علی کا نور تم مومنوں کا نور آگے بھی چلے گا دائیں طرف بھی چلے گا یسا نوروہم بین ایدیہم و بی ایمانیہم جس طرح انگلیش الفیبیٹ کا حروفِ دھجی کا بڑا ال ہوتا ہے اس طرح مومن کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کو رستہ نظر آئے یہ میں نے کہتا میرا اللہ ارشاد فرماتا ستائیس میں پارہ سورہ الحدید پڑھ رہا ہوں آیت نمبر بارہ بشراکم اليوم جناتن تجری من تحتیہا الانہار خالدی نسیحا اور ان نور والوں کو فرشتے مبارک دیں گے آج کے تین دن تمہیں جننک کی مبارک ہو جس میں ہمیشہ رہنا ہے منافقوں سے کئی کی سنے ہیں ایک منافق وہ بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَا آمَنَ النَّاسِ جب ان کو کہا جاتا ہے نا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لاؤ ابو بکر و عمر کہتے ہیں ہم پاگلوں کی طرح ایمان نہیں یہ تو پاگل ہیں نہ فیدہ دیکھتے ہیں نا نقصان نبی نے اشارت کیا جان بھی قربان مال ہے ہم پاگل نہیں ہیں یہ بھی منافقوں کی ایک قسم ہیں اللہ کا تعالیٰ اِنَّهُمْ ہُمُ الصَّفَا قیامت کے دن ایمان والوں کا نور ان کے آگے چلے گا ان کے دائیں بھی چلے گا وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ یہ منافق مرد کالے کالیاں یہ ایمان والوں سے ترلا کریں ترلا کریں کیا کہیں گے انظروں نہ لکتا بسمی نوری کن ہم پر کرم کی نظر کرو ہمیں بھی تھوڑا سا نور لے لینے دو تم روشنی میں ہو ہم تاریکیوں میں ہیں قیل رجعو وراء اکم فلتمسو یہ نور ایمان والا یہاں نہیں ملتا یہ نور لینا ہے تو واپس دنیا کی اندر جاؤ وہاں جا کے نور مانگو یہ ایمان والا نور کس کو ملتا ہے جو پہلے نور مانتا ہے پھر نور مانگتا ہے اور کہتا ہے میں گدا تو باب شاہ برد پیالہ نور کا ابو بکر نے کہا تو پیالہ نور کا مل گیا نا ایسا ملا وہ آگے بھی تکشن کر رہے ہیں ہم نقش بندیوں کو تو یہ نور کا پیالہ کدھر سے ملتا ہے ادھر سے ابو بکر سکر سے میں گدا تو بادشا برد پیالہ نور کا میں گدا تو بادشا مرد پیالہ نور کا نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جس کو بارگاہ نبوت سے فیض ملا ہے پھر ابو بکر سے فیض ملا ہے عمر سے فیض ملا ہے عثمان سے فیض ملا ہے علی سے ملا ہے وہ لڑی چلتی آ رہی ہے نا یہ مشایخ کیا ہے اسی فیض کے امین ہے نا وہی نور تقسیم کر رہے ہیں اے یہ میرے مصطفیٰ کا خزانہ ہے خزانہ ہے میرے مصطفیٰ یہ قرآن کا خزانہ اللہ نے کس کو دیا ہے یہ ستبار سے یہ اللہ کا خزانہ ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے اور مصطفیٰ کا خزانہ ہے کہ مصطفیٰ کے سینے پر اتبا ہے اور یہ خزانہ کتنا بڑا ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سردار ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سردار ہے جو گدا کیا اس میں توڑا نور کا آج بھی ابو بکر کی بارگاہ میں جھکے دے عمر کی بارگاہ میں جھکے دے عثمانو علی کی بارگاہ میں جھکے دے ان کے لجپال آقا کی بارگاہ میں جھکے دے ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں نا سرکار دیتے ہیں دیتے ہیں آؤ میرے مصطفیٰ کی صحابہ کے گستاخ نہ بننا وگرنا دھر دھر کتیوں ہو جانی ہیں بس کیوں ہو رہے ہیں کافی ہے میرا ایتاں یاد رہے ہیں میرا خیال ہے دو ایتاں سونی لوگ جو سبحان اللہ ہولی کہی تھی تھی کا مطلب ہے نہیں بس کارونی نہیں کارونی نہیں کارونی یا ایوہ الذین آمنوا تکوا اللہ وکونو معصادقین خیال اللہ تھوڑی ہولی کہلی کہلی اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہمارے ہر جلسے میں ہر عرص میں یہی آیت پڑی جاتی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پہلے نمبر تھے سچے کون ہے اٹھائیسوں پارہ ہے سورہ حشر ہے مدینہ شریح میں آیا نا مالِ فی ایک ہوتا ہے مالِ غنیمت مالِ غنیمت وہ جو لڑائی کے بعد آئے اور مالِ فی جتے دبکہ ہی کم کر جائے لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے آیا نا مالِ فی اللہ نے کہا یہ کن کن کو دو تو پہلے نمبر پہ فرمایا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ان مہاجروں کو دو جن کو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالا گیا دو ان کو دو یا کیوں نکالا گیا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِجْمَانَ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں اوہ کاریے ترقی بنے گا ہاں اللہ گواہی دے وے یہ کیوں ہجرت کرتے ہیں اللہ کا فضل لینے کے لیے اللہ کی رضا لینے کے لیے وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ مَا رَسُولَهَ اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کے لیے اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے اللہ تو خود مدد کر رہا ہے اللہ کے دین کی مدد کے لیے اس کے رسول کی مدد کے لیے اللہ فرماتا اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ یہی ہیں سچے پہلے نمبر پہ ابو بکر سچے عمر سچے عثمان سچے علی سچے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ حدونو مَا السَّادِقِينَ اوہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان سے کبھی بغاوت نہ کرنا اللہ فرماتا اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ اوہ ابو بکر بھی سچے کبھی بغاوت نہ کرنا عمر بھی سچے کبھی بغاوت نہ کرنا عثمان بھی سچے کبھی بغاوت نہ کرنا علی بھی سچے کبھی بغاوت نہ کرنا اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ ایک ہے میرے اللہ کا سادق تو جسے سادق کہے وہ سکتے اندر سے جھوٹا ہو لیکن جسے میرا اللہ سادق کہے وہ اپکتا ٹھکتا سچا ہے ابو بکر سچے کہو ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بھی سچے ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرچ نہیں ان جاروں فرق بمینے لڑائی مرتبیاں جو فرق ہیں پہلا نمبر کی دے اُچھی بولے اُدلان دی پٹیاں تے لکھ لے اپنے بچیاں نو سکھا دے پہلا نمبر پہلا نمبر ابو بکر در عبوبکر ہم سپار یار زندہ صوبت وقت موسیقی